کہ حکومت کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے نوجوانوں کو مریم نواز شریف کے حوالے سے بہت نیگیٹیو مائنڈ سیٹ ہے اور اداروں کے ترمیان ایک خلیج ہے جو بڑھتی جا رہی ہے تو یہ آئینی ترامین کی کھچڑی اب کس آنچ پہ پک رہی ہے وہ کہانی بھسی ہوئی ہے ایک قدر چیف جسس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ خالد رسول حاضر خدمت ہے حضرت معمول بیکلی راؤنڈ اپ پروگرام پہ ساتھ خالد بٹی صاحب مارے پاس ہیں بڑی سب کیا لیں آپ کے آپ کا یہ ہفتہ بڑا مشروف گزرا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا نے جس طرح کافی زیادہ ہنگامہ رہی بھی رہی جان خیزی بھی رہی اور لاہور میں یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سٹورنٹس کے مظاہرے لاہور میں بھی ہوئے اور گجران والا اور راول پنڈی میں بھی ہوئے اب ایک طرف جو ہے حکومت کہتی ہے کہ یہاں تو کس واقعہ کا وجود ہی نہیں ہے اور دوسری طرف جو سٹورنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی واقعہ ہوا یہ سب پردہ پوشی کا اطریقہ کار ہے واردات ہے میں پوچھنا آپ سے یہ جا رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا یہ جو امپیکٹ یہ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن آپ اس ساری چیز سے پلٹیکلی کیا ٹرنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ خلیج کیوں اتنی وسیع ہے کہ ایک طرف حکومت ہے ایک طرف وہ ہے اور درمیان میں کوئی ایسا میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے جس پہ ایک دوسری کی بات مانی جا سکے سنی جا سکے اور اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ جب سوشل میڈیا پہ خبریں آتی ہیں تو وہ یک دم ہی ایک ہیجان برپا ہوتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیک نیوز یا سوشل میڈیا ایک ایمپیکٹ تو اس کا یہ ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی پاور ہے آپ اس سے کسی بھی ملک میں کسی وقت بھی ہجان کی کیفیت اشتیال کی کیفیت پیدا کر کے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ جو واقعہ ہوا اور یہ سرح کا معاملہ ہوا ظاہر ہے ہمارے سامنے ٹرینڈ ہے انڈیا میں یہ معاملہ ہوا دو واقعات ہوئے اس کے اوپر بڑا اکردی عمل سامنے آئے کیونکہ اتنے لوگ انٹرلنگڈ ہیں پھر بنگرہ دیش میں سٹوڈنٹس کے مظاہرے ہوئے تو ایک inspiration تو ملتی ہے سٹوڈنٹس کو کہ ہماری طاقت ہے ہم اگر اکٹھے ہو کے کچھ کریں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ حکومت کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے نوجوانوں کو اور خاص طور پر جو مسلم لگ نون کی پنجاب کی گومنٹ ہے مریم نواز شریف کے حوالے سے بہت نیگیٹیو مائنڈ سیٹ ہے اور وہ پیدا ہوا ہے ظاہر ہے ایک پرابوگنڈا ہوا وہ سارا کچھ ہوا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ بول ہی نہیں سکتے تیسرا جو پولیس کا image ہے وہ بہت تارنش ہوا ہے خاص طور پر جب سے یہ پی ٹی آئی کے خلاف کریکڈاون ہوا پھر اس کے خلاف جو پرابوگنڈا ہے پی ٹی آئی کا اور ظاہر ہے وہ ہر جگہ وہ صرف پولیس نہیں ہے باقی دارے بھی ہیں تو نوجوانوں اور اداروں کے ترمیان ایک خلیج ہے جو بڑھتی جا رہی ہے بھٹی صاحب ایک چیز ہم نے دیکھی اس میں مضوع پر دوبارہ آتے ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کچھ چند مہینے پہلے اسلامی یونیسٹری بہاولپور کے بارے میں اسی طرح کی خبریں آئیں اب سوشل میڈیا پہ اتنی ہی جان خیزی اور اتنی اتنی خبریں اور بڑی تباہ کن قسم کی خوفناک قسم کی آئیں اور ساری وہ طرح کی تھی اس میں وائس چانسلر بھی زاد میں آگئے بچیاں ماں باپ پریشان اور یہ اور وہ لیکن ہوا یہ کہ جب اس معاملے کی خوج اور تہہ تک پہنچا گیا تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا کچھ نہیں لکھلا اچھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارا جو ایک ہنگامہ برپا ہوا حیجان برپا ہوا وہ جھاگ کی طرح آرام سے بیٹھ گیا لیکن یونیورسٹی کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا آج بھی وہاں جو میرے سننے میں آ رہا ہے کہ بچیوں کی جو انرولمنٹ ہے اس میں غالباً فورٹی پرسنٹ کمی ہے بہت بڑی کمی ہے اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ نیجی یونیورسٹیز کا ہاتھ تھا اور وہ جس انداز میں اسلامیہ یونیورسٹی نے وہاں گروت کی وہ بھی کچھ ضرور سے زیادہ تھی کہ آپ تحصیل لیول پہ بھی جا کے کیمپس کھول رہے تھے اور جو کوالٹی آف ایڈیوکیشن وہ بھی کمپرومائز ہوئی لیکن اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ نیجی یونیورسٹیز کے لوگ بھی شامل تھے جن کا کہ مفاد ہرٹ ہو رہا تھا لیکن ہوا یہ کہ یہ سارا جو ایک مطلب ہے کہ سرکل آف کیا کہنا چاہیے ٹریجری تھا اس کے بعد ہوا ہوا ہے کچھ بھی نہیں تو اب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے مجھے کافی حد تک اس کا ریپلی کا نظر آ رہا ہے کہ بھی ایک طرف ہیجان خیزی ہے اگنائٹ کیا جا رہا ہے اچھا پھر پوسٹ میں اس قسم کے دعوی کیا جا رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اندھا دھند اعتماد یہ کوئی نفسیاتی طور پر کوئی کمزوری ہے دنیا میں جیسے اور بہت جگہوں پر اس کی نشاندہ ہی کی گئی ہے یہ ہم کیوں اس کی ہر پوسٹ کے اوپر یوں اندھا دھند اعتماد کر لیتے ہیں اور اس میں ایسی سی چیزیں آتی ہیں فیکٹ چیکنگ کرے تو اس میں ہوتا ہی کچھ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعتیں ان کے فالورز وہ اپنی ایک ورچول ریالیٹی میں رہتے ہیں ان کو جو ان کے ورچ اپ گروپ سے آتا ہے مثلا اس میں جو دو میڈیم یوز ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز انسٹاگرام ٹک ٹاک اس میں نہ یوٹیوب یوز ہوئے نہ ٹوٹر اس طرح یوز ہوئے ٹوٹر تو صافیوں نے یوز کیا ہے ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے لیکن جو مین اور تیسرا وٹس اپ تھا یہ تین جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے اس کے ذریعے سے یہ سارا مواد پھلایا گیا فوائیں پھلایا گیا پورا پرابوگینڈا کیمپین لانچ کی گئی کیونکہ گورنمنٹ نے بہت حدتہ کنٹرول کر لیا ہے ٹوٹر آپ کو پتہ بین ہے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا اور عام آدمی کا ٹوٹر سے تعلق بھی نہیں ہے میں کہنے لگا تھا ٹوٹر کی اس انداز میں ریچ بھی نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ الیٹ کا ایک دسکیشن فوروم یا کلب ہے جہاں الیٹ اپنا اظہار کرتی ہے تو یہ جو پلیٹ فارم سے فیس بک بھی اتنا استعمال لی ہوا جو تیڈیشنل سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اب یہاں آ گیا کیونکہ نوجوانوں کے اکثریت جو ہے وہ انسٹرگرام پہ ہیں اور ٹک ٹاک پہ ہیں تو یہ جو پنجاب کالج کا پورا پرابوگینڈا ہوا ہے پنجاب کالج کے خلاف یہ انسٹرگرام کے جو گروپس ہیں پنجاب کالج کے سٹوڈنٹس کے ان کو استعمال کیا گیا ہے کیا اس پہ کوئی امکان ہے جس طرح اسلامیہ یونیورسٹی کا جو سارا یہ انسٹرگرام ہوا تھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیونکہ میں جب ان بچوں سے بات کرتا ہوں نوجوان تو وہ اتنے فارم ہے اس پہ کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ چھپایا جا رہا ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جو پنجاب کالجز کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی یا گورنمنٹ سے یا پولیس کے کچھ افسران سے بات ہوئی وہ اس چیز پہ مسئر ہیں کہ جناب اس میں کچھ بھی نہیں ہیں تو یہ ایک طرف تو ایک مسٹرسٹ جو ہے نا وہ ہے ہی ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو اس انداز میں ہی جان انگیزی ہے یہ جو مسٹرسٹ ہے اس کو کہیں بریج بھی کیا جا سکتا ہے کیا صورت ہو سکتی ہے کہ یہ مطلبے کہ تھوڑا سا اعتماد بھی بحال ہو سکے اور یہ جو پوسٹ کی جا رہی ہیں اور یہ سارا جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے اس کی کچھ سرولے سے اس انداز میں ہو کہ کمسکون کو فیٹ چیکنگ کہیں کس جگہ ہو اور جو اس میں غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے اس کا بھی تو کچھ مطلبے کا حساب کتاب ہونا چاہیے اس کا حالت تو یہ ہے کہ جو ایڈوکیٹ صاحب تھے پی ٹی آئی سے تعلق تھا جنہوں نے سب سے پہلے وہ ویڈیو شیئر کی تھی پہلی ہی پیشی پیشا جب پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی تو مجھے سٹیٹ صاحب نے ان کو ڈسچارچ کر دیا مقدمے سے سبحان اللہ کیونکہ وہ وکیل تھے جی کیونکہ وہ وکیل تھے اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے انہیں اس طرح وکیل ہونا کافی نہیں ہے اس ملک میں انسٹنٹ ریلیف کے لیے عدالتوں سے تحریک انصاف سے تعلق ہونا بھی ضروری ہے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے دونوں چیزیں لکیلی ان کی دونوں تھی دونوں تھی تو یہ جو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے اس طرح کے معاملات میں بھی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایم بولڈن ہوتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ناظرین اس میں ہماری جو گفتگو ہے اس میں دو بنیادی نکات ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے باقی تفصیلات آپ کے پاس ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور جس طرح یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں ایک جس طرح بھٹی صاحب نے بتایا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے اور خاص طور پر ہم یوتھ بلج کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بہت بڑا ساشا ہے اور دیفنیٹلی ہمارا ساشا ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ حکومت ہے یا پولیس ہے امنمار کے ادارے ہیں عدالتیں ہیں جتے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے درمیان اعتماد کا فکتان ہے اور ایک دوسرے کے درمیان میں وہ اعتماد نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے درمیان میں میس ٹرسٹ اس واقعے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میس ٹرسٹ کی خلیج جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑی ہے نمبر ایک اور یہ خطرناک بات ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو فیک نیوز آ جاتی ہیں جس تیزی سے انسٹنٹلی وہ شیئر ہوتی ہیں اس سے بڑی تباہی بھی آتی ہے time has come کہ ہم جیسے ممالک بھی ہے اس کی ایک proper surveillance اس کے ground rules اور اس کے لیے اس طرح کے قوانین تہہونا ضروری ہے نمبر ون نمبر دو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے بھٹی صاحب وہ ابھی تک traditional سوچ پچاس سال والی ہے اب ان کی capacity building بھی ضروری ہے جو آپ کے سائبر crime wing ہے جو آپ کے اس طرح کے جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا کو monitor کرنے والے ہیں ان کے جو equipment اور ان کی جو investigation کا طریقہ کار ہے اس پہ حکومت کو invest کرنے کے ضرورت ہے یقین جانئے کہ عام زندگی میں بھی جو data privacy ہے وہ نہیں ہیں لوگ data لے کے اس کو leak کر رہے ہیں blackmail کر رہے ہیں اور لوگوں کو harass کر رہے ہیں تو زندگیاں عذاب میں آئی ہوئی ہیں تو لہٰذا یہ میرے خیال میں ایک wake up call ہے کہ حکومت کو اور تمام جو ہماری political parties بھی ہیں اور عوام کو بھی اور generation z کو بھی اس کو اس نکتہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑی صاحب وہ جن آئینی ترامیم کا شہرہ تھا وہ بالاخر مرخل ہونے جا رہی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ روزانہ شیر کی آمد کا اعلان ہوتا ہے پھر وہ شیر مرخل کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ آپ نے اجلاس پل کل بھی بلایا تھا پھر پرسوں بھی تھا آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر آج بھی اجلاس بلانا ہے تو یہ آئینی ترامیم کی کھچڑی اب کس آج پہ پک رہی ہے اور اب اس کی صورت کیا ہے جب آئینی ترامیم پہلے بتائی گئی تھی تو اس کی شکل بڑی مختلف تھی تو اس پہ تھوڑا سا اپنا ہے ایویلویشن دے نا جی بات یہ کہ اس وقت کہانی بھسی ہوئی ہے ایک قدر چیف جسٹس پہ نہیں لیکن یہ جو پوری جوڈیشری ہے کوئی ایک چیف جسٹس ہی پہ تو مناثر نہیں ہے پوری جوڈیشری کا ایک سٹرکچر ہے سیٹ اپ ہے ادارہ ہے ادارہ ہے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ آپ دیکھ لیں نا کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں آرمی چیف آتے ہیں نے وہ پوری پالیسی چینج کر دیتے ہیں اسی طرح نیب میں دیکھیں جب جاوید اکبال تھے تو نیب کیا تھا اب نیب کیا ہے ہمارے ہاں انسٹیٹویشن ہینز روڈ لیکن وہ انسٹیٹویشن ایز انسٹیٹویشن کام نہیں کرتے انسٹیٹویشن اور فریم ورک میں انڈویجولز کی بڑی اہمیت ہے تو اس لیے ہر حکومت جو ہے وہ نروس ہو جاتی اور جو کچھ عدلیہ نے پچھلے عرصے میں کیا ہے مزیراعظم کو گھر بجوایا حکومتوں کو جو ہیں ان کے نٹ بول ٹائٹ کیے جو کچھ عدلیہ کرتی رہی ہے جس رو آوریچ کیا ہے تو اس کے خلاف ایک ریاکشن ہے اب پولیٹیشنز کے اندر دیکھیں جی بتائیں کہ جب بار کاؤنسلز ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی خاص طور پر پی ٹی آئی بھی اور کچھ لوگ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آئینی اصلاحات ہونے سے جو ایک عدلیہ کی آزادی ہے وہ کمپرمائز ہو جائے گی کتنا کی سبسٹینس ہے اس میں نہیں عدلیہ پہلے کتنی کا عزاد تھی عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا کیا کرتی رہی ہے نہیں اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ نے اس میں ٹانگا ہے ورنہ عدلیہ تو عزاد تھی وہ جس وزیراعظم کو چاہتا ہے انہوں نے گھر بھیج دیا جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ آئی جی کو ڈی آئی جی کو بلا لیتے ہیں سرزنج کرتے ہیں اور پھر اس پہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ادارہ بھی کام نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا تو آزادی اس سے زیادہ اور کیا ہونی ہے کہ آپ جس کی مرضی پتلور اتاریں اور کیونکہ وہ آپ کے پاس ایک ہے کہ جی توہین عدالت نہیں ہو سکتی توہین کی چھتری کے نیچے اس سے بڑی آزادی اور کیا ہونی ہے جی نہیں نہیں وہ مطلب زیادہ ہی آزاد ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض کا زیادہ آزادی جو ہے وہ بھی تنگ کرتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ بنیادی طور پہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو آئینی ترامیم جب یہ شروع ہوا تھا اس وقت بہت حد تک یہ سینٹرک لگ رہی تھی کہ حکومت چاہتی ہے کہ چیف جسٹس بازی فائزی صاحب ان کی ایج بڑھا لی جائے یا ٹینیور بڑھا لیا جائے یہ وہ تو وہ بہت حد تک نا پرسن سپیسیفک لگ رہی تھی دوسرا ان کا خدشہ یہ تھا کہ ان کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ منصور علی شاہ صاحب ہیں اور اس طرح کر کے جسٹس منی وقتر آئیں گے بعد میں جسٹس منی وقتر صاحب بھی ہیں اچھا اب وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نا پرسن سپیسیفک بیٹی آئی نہیں بھی کچھ اس طرح کا سٹانس لیا کہ جیسے پوری عدلیہ کی ازادی کا انحصار بھی بس اب ان دو تین لوگوں پہ ان تین ججز کی اوپر ایک کے جانے کے اوپر ہے دو کے آنے کے اوپر ہے اچھا لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں میں خاص طور پر جسٹس افتخار صاحب کے بعد عدلیہ نے بہت سارے قصے میں جس طرح ہم کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ جی جی تو پولیٹیکل پروسس میں ایکسٹرا کونسٹوشنل کلنگ بھی اتنی ہوئی ہیں کہ پولیٹیکل پروسس ایک طرف رہ گیا اور تین یا چار ججز ہیں انہوں نے پورے کا پورا جو ہے نا وہ ایک نظام کو جس انداز میں چاہا اور کیا تو اس میں ایکسٹس بھی ہوئی یہ الگ بات ہے بقول آپ کے کہ اس وقت کچھ اور بھی ہلکے خواہش مند تھے تو وہ یہ ہے کہ جب وہ دونوں خواہش مند تھے تو چلتا رہا لیکن اس میں جو ایکسٹسز ہوئی اس میں پولیٹیکل پروسس بھی کمپرمائز ہوا اداروں کی اپنی ڈوبین بھی کمپرمائز تو یہ جو اس وقت آئینی ترامیم ہے ایک پولیٹیکل پروسس میں جس طرح یہ سارے بلکے بیٹھے ہیں it's good thing میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پی ٹی آئی بھی اس پروسس میں شامل ہوئی باقی تمام پارٹیز بھی شامل ہوئی تو جو ریجنل شکل میں ہمارے سامنے ترامیم آ رہی تھی اور جو آج آ رہی ہیں میرے خیال کے مطابق وہ بہت حد تک بہتر ہوا کہ جو سپریم کورٹ کی ایکسٹسز تھی اپنی جوڈیشنل ایکٹیوزم کے حساب سے وہ بیلنس ہونے جا رہی ہیں تو انہوے ایک ملک اور سسٹم کے لیے بہتر نہیں میرے خیال سے تو بہت بہتر ہے میرے خیال سے یہ بہت متوازن ترامیم ہو رہی ہیں اچھا اس کو تھوڑا سا آپ کیسے آپ متوازن سمجھ کے اور اسے کیا اٹھکم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں نا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ یا ججز جو ہے عدلیہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات ہم خود تیہ کریں گے کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جس کے چاہیں معاملے میں ٹانگڑ آ سکتے جا کے ہمیں ہر کسی کے معاملے میں ٹانگڑ آنے کا دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہ انہوں نے تیہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے جو عدلی ججز کی تائیناتی کرتا ہے اس کے اندر چار پارلیمنٹ ایریز کو شامل کیا جائے گا دو اپوزیشن سے دو حکومت سے اسی طرح جو پینل کی بات ہوئی ہے کہ تین میں سے ایک جو ہے وہ چیف ڈیسٹس جو اس کو بنائے گی اس کے لیے پارلیس پیشل پارلیمنٹی کمیٹی ہوگی تیسری طرح جو آئینی ڈیویجن یا آئینی بینچ ہے وہ بھی بہت اچھی تجویز ہے کافی حد تک چیزیں بیلس ہو رہی ہے کہ جس طرح جوڈیشل ایکٹیوزم کے سارے پہ آہ وہ ایک پچھلے بارہ پندرہ سالوں سے ہم نے دیکھا وہ چیزیں بہت حد تک اُت میں کریکٹ ہونے جا رہی ہے ناظرین یہ گفتگو آپ نے ہماری سنی اس میں بھٹی صاحب کا جو اپینین ہے وہ بھی آپ کے سامنے میری بھی اپینین آپ کے سامنے ہے کہ بنیادی طور پہ کوئی بھی جو ادارہ ہے ملک ہے اس میں جو مختلف ادارے ہیں وہ چیکس ان بیلنس کی تحت کام کرتے ہیں اور کانسٹوشن نے ان کا اوریجنل ایک چیکس ان بیلنس کا نظام وضع کیا ہوا ہے پٹ انفورچنیٹلی جب پاور پلیئرز اور مہم جو جو ہوتے ہیں کبھی وہ پینڈولم جو ہے وہ اختیارات کا ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے تو یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں کم از کم یہ ہے کہ جوڈیشنل ایکٹیوزم کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ ایکسیس کی طرف بھی گئی ہیں اور اس کی پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے وہ سیاسی پروسس کو بھی ادا کرنی پڑی ہے اداروں میں ایک ایکسیس مداخلت کی شکل میں بھی ادا کرنی پڑی ہے اور وکلا میں اور عوام میں ایک ڈیویزن کی شکل بھی اختیار کرنی پڑی ہے کہ جہاں فیصلے اور جو چند ججز کے چہرے ہیں وہ اس میں اتنی مطابقت ہے کہ اس نے اس پورے جو ایک نظام کا ایک انصاف کے نظام جو ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالات جو ہیں نا وہ کافی رہے اور ایک مطلب عوام نے اس کو دیکھا بھی اور ملک نے اس کی قیمت بھی ادا کی تو ان اوے دیکھا جائے تو وہ جو ایک جوڈیشنل ایکٹیوزم تھی وہ ایک بہتر پولیٹیکل پروسس کے تحت کافی حد تک کریکٹ کی جا رہی ہے اور یہ ایک بہتر میرا خیال میں ملک اور قوم کے لیے دوسری اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑی دیر کے بعد احتجاج اپنی جگہ لیکن یہ آئینی اترامیم کے سلسلے میں انہوں نے اپنا ویٹ بھی ڈالا اپنا حق بھی اپنے اپنی شناخت اور اپنی موجودگی کو منوایا انگیج کیا انہوں نے جی یو آئی کے ساتھ بھی انڈیریکٹلی دوسری پارٹی کے ساتھ بھی پھر یہ جو جو پارلیمانی کمیٹی بنی اس میں بڑا افیکٹیو لی یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہے اور پی ٹی آئی آئندہ بھی اس طرح کے اگر جو جتنے بھی نیشنل ایشیوز ہیں جو پولیٹیکل ایشیوز ہیں اگر یہی سٹانس اختیار کرتی ہے انگیج کرتی ہے تو جس طرح کا پی ٹی آئی کا پاپلر سپورٹ بھی ہے پارلیمنٹ بھی ویٹ ہے تو میرے خیال کے مطابق یہی چیکس ان بیلنس جمہوریت کا حسن بھی ہے ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہم سب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازے دیجئے خالد بٹی صاحب کو اور مجھے بھی اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے افتے ملاقات ہوگئے اللہ حافظ